حبیبی کا خیفت قلی حبیبی سلطان نویہ قنور قبلہ پیر طریقت رہبر شریف ستا شاہ محمد سلطان سبحانی جلانی قدس سسرہ و مرانی کہ گمبد پاک کے سائے آپ کے خلیفہ عجب آپ کے وفادات خادق و غلام جناب پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی و فتی خبال سلطان نوبر اللہ دریحہ کے پرسپاک اس بزم میں آپ شریف ہے بارہا اس کا اعلان آپ کی خلفت میں کیا گیا اور اسٹیج کی زیر زیب سجادہ آستارہ غازہ حضرت قبلہ پیر طریقت شاہ تمال بی اور میرے بھائی حضرت علماء مولانا قبلہ عدل قادر سلطانی صاحب زیادہ مرکات و ڈالیہ اور دیگر خلفاء آستارہ حاضر اس سلام اللہ اور اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں کا یہ مجموع آج کی عبادہ کتنا ہے جو حضور قبلہ سلطان نوبر سسر و مرانی کے خلیفہ عجب آپ کے باوفا باکردار اور صفا و کمال کے ساتھ آراستہ شخصیت جناہ پیر طریقت سفی محمد اخبار سلطانی پر اللہ مردہ کے مرس پاک یہ محفل مرقل ہے اور حضرت صفی صاحب اللہ کے حوالے سے میں نے جو آپ کے نفوض اور آپ کی سوالیں کے حوالے سے جو مجھے معلومات حاصل ہوں تو ماشاءاللہ ایسی حصیات طالبان حق کے لیے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشودی کو پراشر کے والوں کے لیے ترجہ امامت رکھتی ہے رحان اللہ حضرت اکرلہ صوفی صاحب صوفی محمد اخبار سلطانی نبر اللہ محمد نے جس اتقامت کے ساتھ جس اللہ ایت کے ساتھ اور جس جذبہ وفا اور عیسان کے ساتھ آستان رہازہ اور بالخصوص سلطان دوریہ اور سلطان دوریہ قدس صرف عزیز کے ساتھ یا اپنے طریقت کے ساتھ جو وفا اور جو اعتماد کے رشتے کو نبھایا اور حضرت صاحب کی جو انایات اور حضرت صاحب کی جو شفقت جناب صوفی فوق اخبال سلطان اللہ محمد رہی تو یقین رہی یہ ایک کامیام شخص کے نشانی اور وہ لوگ جو رضا الہی کو طلب کرنے چاہتے ہیں ان کے دی ارس یقین ایک مشغل راہ اور میرار نور کا در جان آتا ہے حضرت صوفی صاحب کی زندگی حسن اخلاق سے پرنق اور صداقت و صفائی کی امانت و دیانت حیرم و پردباری اور جو امانت میں تڑے رسوخ کے ساتھ آگے تک پہنچانا جو یقین ان پر خاص کر سکار غوث آس مدی اللہ تعالی کا اس آستانے کی وساط سے رہا کسی نے خوب کہا کہ رشتے جب ضرورت کے ہوتے ہیں تو خوشی نہیں دیتے اور رشتے جب جذبات کے ہوتے ہیں تو پھر وہ ساتھ ہی چھو گئے تو یقین جسی صاحب اللہ من قد کا عشتہ پاکیزہ جذبے کے ساتھ تھا اور وہ جذبہ اللہ والے اللہ والے کی مذہب سے اللہ کا پتا حاصل اور مرشد کامل میں ذریع اللہ رب العالمین جنہ والا کی دوسر اور اللہ رب العالمین کے رضا کو حاصل کرتا جو طریقت کا مغز اور مراج ہے تو یقین یہ پاکیزہ جذبہ بھی سے مل جاتا ہے یقین وہی حسنیہ ایسی ہوتی ہے جن کی جانے کے بعد ان کو ارس منایا جاتا ہے اور ان کا ذکر اللہ ہمارے لئے ذریعہ جان ہمارے میرے دوست قرآن قرآن کریم ہم اس بات کو ذکر کی ہے کہ قیامت دن ہم لوگوں کو مختداؤں کے نام مصور آئے جن سے وہ پہشانے جاتے جاتے اگر آپ پھوئی ترک توجہ کریں اور غور فرمائش بات پر تو دیکھیں ہم دن میں پانچ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم نماز کی ہر رقع سور فاتحہ شریف پڑھتے اور جماعت میں ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے امام ہمارا امام موقع ہے تو اس کے قرآن ہماری قرآن ہوتی ہے اور سور فاتحہ کے اندر میرے دوست مدر کو ہمیں خاص بواق اللہ سے کرتے ہیں جس کا معنی ہم تیری بیانت کرتے ہم انجی سے مدد چاہ جو مقصد بیان کرنا چاہ اس سے پہلے بانا کرو توجہ کرنا پڑ جب اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ مخاطب کن جمعوں کے ساتھ ہوتا ہے جمع متقلم کے ساتھ تازی کی لوگوں ساتھ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہ ایک بابا یہاں پر علماء نے لکھا جو مقصد بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آیت پڑھ دی تو یہ کون سا خطاب ہے آپ سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہم مجھ سے مدد آتے یہ جمع تکلل کا سزا تازی کے لئے آتا ہے اب رب کے آگے تم تازی نہیں جمل رہے ہو تبج ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم اللہ سے میں عبادت ہم عبادت ہم ہر بندہ تنہا یہ جمل آتا ہے لفظ ہم کو ہے یہ نعبدو جمع تکلل یہ تازی نہیں کس کے لئے عظمت مجھ تو اب سوال یہ ہوگا ہے کہ پور رب کے سامنے میں عظمت بتا رہا آپ کہیں کہ ہم کو نہیں بتارے بلکہ رب ہم ستارہ کے انداز مجھ سے بات ہو یعنی رب یہ بتا رہا ہے کہ اس انداز مجھ سے بات ہو یہ جمل کہہ کر مجھ وہ فرماتے ہیں یہ جملہ ہے کہ اللہ ہمیں خود کہتا ہے میری جناب میں خود کو عزت والا یقی کر کے مجھ سے بات تو یہ جملہ میں نے یعنی سامنے تو نہیں بنائے اور اللہ کے رہے سے ہم یہ جملہ کہتے بات برا سمجھ نہیں کوشش سامنے میں عام تر سے ہر چند بات عرص کرنا چاہتا ہوں شوفی صاحب جو حالات دیگے پڑھے تو زہر پر کیفی تاریخ میں وہ چیز آتا چاہتا ہوں تو تبہ جو کریں کرنا کیونکہ ہم مشرش تالیبیل میں اس راستے کے تالیبیل میں اور جہاں ایسے مقتدع اور امام حضر آئے تو یقین وہی چیز ہماری مشرش کا باعث ہے خور جنے نہیں دوستو ہم نماز کہتے ہم تیری عبادت ہم تیری عبادت چاہتے ہم تیری عبادت رہے ہر بند نماز پڑھ تو جملہ اللہ عبادت ہم تیری عبادت چاہتے ہم اس سے چاہتے تو امام راضی کہ یہ کسے خطاب کا طریقہ ہے آج جی کو یہ گر کے خطاب کرو تو اس کے سامنے تازیر کے جملہ کہہ رہے ہو تو بات حقیقت میں یہ کہ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں گھبیہ بھر 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 میری بارگاہ میں عزت بات کرو تو فرمایا کہ یہ خطاب ہو رہا ہے یہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے رب ہی بتا رہا ہے کہ مجھ سے خطاب ہو کا کیوں تو فرمایا اس لیے کہ جو بندہ میرا قلبہ پڑھ کرتا میرے دید کو میرے حبید دید کو قبول کرتا ہے تو فرما فرما کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ میرا بندہ خاص ہو جاتا ہے اور پھر دنیا و آخرت کا مالک ہو جاتا یعنی بندہ اس حیثیت سے بات کرتا ہے کہ میں زمین کا مالک ہوں اور جو بادشاہ بند بات ہے کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان یعنی اللہ یہ کہتا کہ جو میرا عبد خاص ہے جو میرا بندہ ہے میری توحیر کو قبول کر چکا میرے قبول کر چکا اب اسے یہ صادق مل رہی ہے کہ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے مجھ سے بات کر رہا ہے تو یہ اس درجے پر ہے کہ یہ میرا عبد ہے کہ جس کو میں عبد کہتا فرما من کان عبد لنا یہ من راضی لکھے کہ من کان ہے اللہ یہ کہنا چاہا من کان عبد لنا کہ جو میرا عبد ہے کان ملک دنیا و لاخیہ ترسل و کنگلہ بہتاری نہیں اور بے عزت و زلیل ہے فرما ہے وہ زمین وہ دنیا و آخیت کا مالک اور بادشاہ ہے اس حیث سے مجھ سے بات کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ تو عز و انتشاؤ و تظل و انتشاؤ آپ اندازہ لگائیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں سے ایک نظریہ سامنا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے آگے ذنیل نہیں یہ بنیادی شخص ہے اہل سنت اور بدمذہب جب تابعی رب کے آگے کرے گا اللہ جب رب کے آگے وہ ذکر کرے گا وہ ذرہ کمتر تھے اللہ کے آگے ذرہ کمتر تھے وہ اللہ آگے ظلیل تھے یہ بارت اچھی ہم نے کہا یہ ذرہ تمہیں کیوں پیش آئی کہ خدا جب بتانا ہو تو پھر خدا جب بتانا ہو تو اس کے آگے پھر سن ذریع کہنا پڑتا ہے میں نے کہ لیکن جسے خدا عزت دے چکا ہے اس کو ذریع کہو گے تو پھر یہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا اور یہ ایسا خدا کا مقام بتانا ہوا کہ خدا کی تعریف کی اس صورت میں جب ایک مومن اتنی عزت بالا ہوتا ہے جو رب سے تازیم قلبہ کہت داد رہتا ہے تو جنہیں خدا نے ولایت تا اور ربوس سے سرزاز کیا ہے وہ خدا کلا کے ایسے عزت داد ہیں یعنی میں آپ کو مزاج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں توحید بیان ہوتی ہے ہمارے وہاں جب رب کا مقام بیان ہوتا ہے تو جو رب کے محمود ہیں ان کی شانوں کو بیان کر رہے اور ہمارے مزدی تھی یہ دسور شرق نہیں ہوتا بلکہ رب کی توحید کو بیان کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا بد مزان نا کس مقصد کے لئے کتاب توحید نہیں کی صوفی صاحب آرہی ہم لیکن پہلے سمجھے تو صحیح کہ ستی کیا وہ کیسے منصف پر یہ لوگ آئی ہیں حضرت صاحب کے کبار آرہ مبارک آرہ منصف جا رہے جب منصف سمجھو گئے تو شخصیت قلام آسام ہزار کئی جہتوں سمجھ کرتے آلیاء پر ایک جہت میں بھی آپ بتا رہا بجو آیا بد مذہب آلیاء کے دشمن ہیں ان کی ذکر کو شک کہہ دیتے ہیں ان کی منقبت کو حرام کہہ دیتے ہیں ان کی ذرا شاہ بیان کی تو یہ تو خدا کا خلاف ہو گیا تم نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا دراصل ان کا نقطہ فکر یہ جہاں سکر اڑھاتے ہیں وہ یہ ذلیل نہیں وہ کہتا وَتُعِزُ مَنْتَشَاؤ وَتُزِلُ مَنْتَشَاؤ وَجِسَهِ ذلیل کرتا ہے اسے عزت نہیں دیتا اور جسے عزت دیتا اسے ذلیل نہیں یہ تو اس آیت کے خلاف ہم جو ہے کہ بڑے سے بڑا عیسان ہو جا اللہ قریب فرشتہ وہ اللہ کے سامنے ماذا اللہ چمار صداد ذلیل ماذا اللہ یہ عبارت رکھی اور میں کہ یہ کیا غزت کیا خدا کی تعریف کر رہے کیونکہ جب اس کی بڑائی بیان کرنی ہے تو اس کی بڑائی تو بنے گی جب اس کے سامنے سن کو دھبیہ مانا جائے میں نے کہ یہ کیسی تعریف ہے وہ جب خود ان کو عزت دے دے کے نماز تا ہے ان کو یہ شان دیتا ہے بلکہ ان کو تو جو ان کے نقص سنب پر چلتے ہیں ان کو بھی کہتا ہے نماز میں دھبیہ بن کر مجھ سے بات نہیں بن کر رہا بلکہ بادشاہ بن کے بات کر رہا کہ ہم تیری عبارت سمجھ کہ اللہ کی تاریخ بنے جب جب سب کو زہین کہو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی تاریخ بنے گی جب اس کے محبوب کو ید دو ہم یہ کہیں اس کی تاریخ بنے گی جب جب شیطان جب ربی کریم نے یہ حکوم فرمایا کہ اس کی آدم کو سلزہ کرتا تو اس کی توحید آدم کو سلزہ کر اب حضرت جبریل کو بھی کہا آدم کو سلزہ کر دیا شیطان نے دونوں خدا کی بزا چاہ رہے دونوں خدا کی بڑائی بیان کرنا چاہ رہے تھے ایک نے محبوب کو چھوڑ کر کر نا چاہ تو وہ خود ذریع ہو گیا ایک محبوب کے عدب کر 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 چاہ تو وہ جی بجی دیا دیا یہ 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 اہل سنت کی بنیاد ہے اسی پر امام اہل سنت نے جن 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 ہے اور یہ نیار حق ہے کہتے ولیوں کیوں نہیں کیوں نہیں 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 سب کو ایک درجہ نہیں دیتا ہے جس کو درجہ دیتا ہے تو پھر اس کو اتارتا ہے توجہ آیا ہے جس رات قرآن کی آیت میں دنی ہے میں بے قرآن پر صحت حلافی خطاب پر رہا ہوں میں توجہ کرنا ہے قرآن یہ کہہ اللہ فرما دا ہم جسے چاہیں عزت دیں جسے چاہیں ظلیم کریں تو خالص ظلیم کرنے کی بات نہیں کیا عزت دینے کی بات کی اب ان سے خود کو مشلی کیا گیا کہ ظلیم کون ہے ہم تفصیل نہیں کرتے آپ ہی کرتے یہ جو اللہ پہر آئے کہ جسے چاہیں عزت دیں جسے چاہیں ظلیم کریں تو ذرا تو خود بتا دے وہ عزت اس کو دیتا ہے اور ظلیم کس کو کرتا ہے تو تو خود کہہ گا کہ نبیوں اور ولیوں کے عزت دیتا ہے تو میں نے کہا اب میں اسے رب کے آگے ظلیم کہوں وہی عرب کے آگے عزت والا ادھر ہی منادرہ خطر نہیں سمجھا ہے میں جس پر بہامت کی بڑیات چلی تختتر ایمان میرے برہ سلیم کو باندھا سمجھے نہیں آپ اولیاء کی محبت ہے دل سے نکاری اور اسی پر یہ قائدہ بنا تھا کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ کا ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے نکاری یہی قائدہ ہے یعنی اب آپ دیکھیں اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ظلیم کرے تو پوچھئے ظلیم کس کو کرتا ہے فرما دیشتوں کو میں نے کہا عزت کس کو دیتا ہے دوستوں کو میں نے کہا یہی تو ہم کریں کہ ولی ولی شان والے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب ان کو عزت ملی ہے تو پھر ان کو ظلیم کہنا قرآن کا انکار ہے اور ان کو عزت والا ماننا یہ قرآن کا اکرام یا آلہ اللہ اللہ ارسول اللہ ارسول اللہ بھات یہ اہلِ سلطان یا سلطان یا سلطان سلطان اہلِ سلطان کا م мед conferencesimana کہ ہم سنی کیوں ہیں؟ یہ بار بار بات نہیں بتایا یہ عرص کے محصیل ہوتی اس نے خالص بات کیا مزاج سے سنی کون ہے سنی وہ ہے جو اللہ کو ایک یقین کرے ناشریک یقین کرے عبادت اس کی کرے اور پیار ہوں سب سے کرے جس کو خدا نے عزت بتاو بولیسی خان اللہ وہ کہتے ہیں کہ سوی اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو میں نے کہے کہ خدا کا امکار یہ کون سے توحید ہے کہ اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو میں نے کہا یہ کون سے سراد ہے میں نے کہا دیکھو کہ عام مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ رب سے خطاب پڑھتا ہے وہ یہ نہیں کہ میں بہت زنید ہوں مجھے عزت دے دے اللہ فرحاتہ اللہ تجھے میری توحید مل گئی میرے نبی کا دامن مل گئی تو زنید کار بادشاہ مل تو دامن وہ ابھی سکھ سکھے جہاں اللہ حبوں کا صغہ کیوں آیا یا بھائی متقلم کیوں نہیں آیا یا جمع متقلم کیوں آیا یہ جمع متقلم کی مانویت کی رہا ہے موظومیت کی رہے ہے یہ جمع متقلم کے صغہ تازیر کریے یہ اللہ پر نہیں بولا جائے بندہ خود پر بولا جائے یہ بندہ خود پر بولا جائے سمجھنے کی کوشش کرنے میں جائے فرمانا ہم تیری عبادت کرتے ہیں ورستائی ہم اس سے ملک چاہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم اس سے ملک چاہتے ہیں ابھی تو اللہ کے سامنے کرے اللہ ہم ہم کرے میں نے کہا میں تھوڑی کرنا وہ خود کیا ہے اس لی اندازوں سے بات ہے کیونکہ جب میں جس کو عزت دیتا ہوں تو وہ عزت میں ساتھ ہوں سے بات ہے وہ ضلیل ہو پر بات ہے وہ رسول اللہ اور کوئی کہے گی یہ کہاں یہ اقاضہ عبادت ہے جب بندہ رب تاہمہ کھڑا ہوتا ہے پہلا اقرار جب چلتا ہے سورت بات یہاں اصلے دنے میں پہلے آپ رب رب تعریف کرتے ہیں مزاج کرتے ہیں پہلے رب کی تعریف اور پھر رب کی تعریف الحمدللہ تمام تعریفی اللہ کی جو تمام جانوں کا پانے والا الرحمن انتہائی مہربان رحیم مہربانی فرمات اللہ مالک یوم الدین قیامت میں دن کا مالک ہے تعریف اس کی ہوگی اب اپنے مزاج بن گئے اب اپنی بات کرتا ہے اب اپنی بات یہی کرتا ہے مالک یوم الدین ہے اور میں اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین کہا تو ظلیل کھوڑی ابے تو مالک یوم الدین کہها وہیong میرے مالک Quốc عرمت میرا اللہ حتی رہا ہے تو میری علوہیہ تقائق ہے تو میری قبریات کی میرا حتی رہا ہے وہ تو ،czpuyd خاص ہو گیا ہے اب ضلید ہو کر بات نہیں کرے گا عزت سے بات کرے گا اور ،ğı Burns کے بات نہیں کرے گا تعزیزی تو ان سے بات کرے گا میرن ہم دستاً اللہ neutral ایر طوح ہم دستا بات کریں تو ،اللہ حتی رہا ہے اللہ حتی رہا ہے عزت تعافرمائی تو جس کو صرف نماز مل گئی اس سے یہ عزت والا معاملہ اور جسے نماز کی معرفت اور رقم مل گیا تو خدا کر اس کو پیسے تبدیو آیام کی اب ذرا تھوڑا سیاست چیزے قرآن اس سے ہر جگہ عزت والا کو لکھرتا ہے زلینوں کو لکھرتا اور باقاعدہ لفظ لاتا باقاعدہ لغلہ باقاعدہ جیسا میں نے بھی آئیت آپ کے سامن پڑتی سورہ زخرف پڑھنا ہوں آپ کے سامنے سورہ فاطرہ سے آجئے سورہ زخرف میں انسان دوسرے سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں قیامت میں وہ گہری دشمن ہوئے اللہ المتقی لیکن جو میرے محبتوں سے محبت کرتے ہیں وہ دوستوں سے طائب رہے ہیں اللہ 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 یہ اگزمکل کرنے کے ہٹانے کے سب نہیں کہا سب ایسے نہیں ان کو ہتاب رباقا فرما اللہ 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 سنی وہ ہے تو آیت کو پوری پڑھتا ہے قیامت کے در مصان ایک دوسرے کا جربان پھار رہا ہوگا ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا ساری دوستی ساری سنگل سارا بیٹھنا اٹھنا ساری محبت کرے کے درے میں جائے گی میں نے کہا ملاجی آگے پڑھیں جتنا آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک یہ کہ بات مکمل نہیں ہو رہی یہ جو دیکھا ہے یہاں پر بھی جو تو آپ آئے ہیں ایک محبت پر آئے ہیں ایک دینی دوستی میں آئے ہیں ولیوں اور قرآن کیا کہتا جنہوں نے دوسرے میں آپ پڑھتی وہ قیامت کے سمن ہو جائے گا لوگ تمہارے دوسرے کا کیا حاصل رہا تمہارے دوسرے کا کیا حاصل رہا تمہارے بنی ولی ذکر کر لے کا کیا حاصل رہا کیونکہ قرآن کو کہتا کہ جو تمہاری دوسریاں تھی جس کے پاس تم جا جا کر بینڈ پتے جس کے ساتھ تمہاری سمت اور یاری تھی وہ تو قیامت میں دشمن ہو جائیں گے سب ضلیل ہو جائیں گے میں نے کہا سب تو ضلیل ہوں گے لیکن محبوب نہ ضلیل ہے اور نہ محبوبوں سے محبوب کرنے والے ضلیل ہوں گے آگے آ رہے پر اللہ المتقین خدا نے اللہ کہہ کر رہا فردائے یہ بات سب کے لیے نہیں کرنا فردائے یہ دشمنوں کے لیے جو میرے خاص ہیں وہ تو ہیں میرے چون کے پاس آیا وہ تو آئے گے اللہ 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 یہ ہے اہل سرسل یہ ہے اہل سرسل اہل سرسل اہل سرسل کے لیے سب ایسے کچھ خاص ہیں سب ایسے تم کمہ سے خاص ہیں کہا اللہ اہل سرسل اب دیکھے قیامت کے دنی چندار وہ انہوں نے کہتے فضا توبہ توبہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو حرد کے سرافیل اشلام سنو جھو گئے اور اے چندار آئے گے وہ چندار زلت والی رسلائی والی ہیں لوگ اشخہ کے سبین پر گریں گے اور گردتے ہیں وہ موں کے بل غزیر پر اللہ کی طرف جائیں گے یعنی وہ چندار سے نتاسی ہونا وہ زلت ہوگی اس طرح کی کیفئتوں کو تعریف کریں واللہ فرماتا یوم ایونی فخوخ فی السور سنے نمل میں آگا اپران کہا یوم ایونی فخوخ فی السور اے حبیقو اللہ دل کتنا خطرنات ہوگا جس دل اسلامی رسوس کو کہا ففزع من فی السماوات و من فی الارد زمین اور آسمان کے جو چیزیں ہوگی گبرا جائیں گی گبرا جائیں گی پریشان ہو جائیں گی ابھی کہا دیکھو سب گبرا جائیں گی میں نے کہا آگے پر اللہ کہا اللہ مگر دو لوگ جن کو خدا ختم گوند اللہ یہ ہے اس ورسوس سر اپری آئے داری ہے یوم ایونی فخو فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارد اللہ من شاہ اللہ یعنی اب اللہ سے پہلے جو تھے وہ زلیل لوگ تھے دشمن تھے اور اللہ کے بعد وہ ہیں جو محبوبی اللہ کیا فاہر جو کروے ایک قائد پر یا کہ ہم قرآن کرنا ہے ہم قرآن کرنا ہے ہم قرآن کرنا ہے اولیاء کے ذکر پوری آئے پر دیکھو جس طرح سے اب بھی آپ ہم یہ بات سمجھ مینے تمہیں آپ پہتے کو سمجھے آئی آئی اللہ کیا کہتا ہے آئیت میں کسی دورے پہ یاد ہو کہ بچے کو بھی یاد ہو دیں من ذلنی اشفعو عندہو کسم ایقیم خم ہے کہ اس جاگے کھڑے ہو کر کسی بھی سفارش آئیت 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 ایسا کیا ہے اللہ آیا اللہ آیا وہی اللہ جو اوپر میں نبی زکر گئے اللہ من شاہ اللہ وہی میں نبی زکر گئے اللہ اللہ نبتقی اب تو آپ تو یہاں پر آپ میرے ساتھ بولیں اب اگر یہ کوئی پڑے من ذلنی اشفعو عندہو یہی فرقیم اور ترجمہ کرے کون ہے جو رب کے آگے کھلا بس اللہ کون ہے کس میں یہ طاقت و حیر اللہ سمجھانی بات آتا ہے تو اب آگے من ذلنی اشفعو عندہو کسی یہ شان ہے کہ وہ رب کے آگے کھڑے ہو کر پاک کر سکے کسی کو پخشلانے کے لئے میں نے کہا آگے پر اللہ بیسی ہاں وہ تو گمت والے اللہ کو ہوتے ہیں جب طلب خود آئے گا بولو نا بس کسی اللہ حضرتہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا سلطان یا سلطان یا سلطان آپ کو مزاج یہ سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ مزار پر آنے والے کو سب سے تاریویٹ پر لے جاتے ہیں اور میں بہتو مزار پر آنے والا اس سب سے خالص توحید والا شیطان توحید کا نسکر ہے تو یوں گلی میں یا روز بھی کھوڑا تو میں کوئی منہ نہیں لگا لیکن جب تم گمت کی طرف جانے لگو تو سوم اللہ تمہارے پیشہ اس لیے کہ شکار کبھی خالص توحید دیکھنا بھی چاہتا اور خالص توحید بنتی جب ہے کہ اس کو غفت ہو کبھی خالص فیلی ڈبلی چیز 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 مجھے آستانوں پر آکر ماباپ کے حقوق بیان کیا نہیں لیا مجھے آستانوں پر آکر کوئی اور بات یاد نہیں آتی کیونکہ جو ولیوں کے خلاف صبح شام ہو کر رہے ہیں وہ بھرا ہوتا یوں جو بھرا ہوتا ان کے حلقے بھرے ہو نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی دل کبھی یہ چاہے خدا نہ کرے کبھی چاہے کہ اپنی عزت سے یہ کچھ روس موضوع کو بھی شروع کرو کہ لوگ ہاتھ سونے لگے ہاتھ سونے لگے تو قیامت کے دن آئیں گے چکوانے لگے اب وہ جتی میں چومنے ہیں ان کے دن ہے تو جو محبوبوں کو چھے تو اپنی سالی صلاحیت ان کی شام اور دفاع میں خرق 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 ان لوگ کہتے ہیں یہ تنا سخت ہم نے کہا تمہیں قریب پیار ہو آئی ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ کہتے ہیں جو دشمن رکھتا ہے وہ دوست جانے ہماری دشمنی کسی سے تو گمبت والے ہوگا ہے تو آرے کسی کو دشمن رکھتا ہو تو پھر پھر یہ پتا چلے پھر کون رکھتا ہے اس لیے کہ دوست کو وہ پہ چھانتا ہے جو تبھی دشمن رکھتا ہو دوست کو وہ پہ چھانتا ہے جو دشمن کا نیرک شکا ہو جس لیے مزارات کے خلاف اولیاء کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے اور پورا مقتب بنا چطر طالبان کی شورت میں فورس بنائی جاتا ہے اور ان کے گمبتوں کو گرائے جاتا ہے میں گیا مسجد نبالی شریف گیا میں گیا تو میں جنب البقی کے اندر گیا تو جنب البقی میں گیا تو حضرت عثمان کے روزے کے سامنے آپ کی مزارش داخل ہونے کے ساتھ سیدہ زہرہ پر آکھنا گئے سبحان اللہ آپ ہی کے ساتھ آپ کے فرزند امیاء پرد کے باقی حسد سبحان اللہ میرے آقا ایمان جیدہ بجی ان کے ساتھ میرے آقا ایمان باقی ہے اور ساتھ کے ادھر ہونے اس طرف حضرت عباس ابن عبیاء المتعلیم سرکار کے چچا ہیں تھوڑا سانے چلیں تو میری ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفظہ ازواج متحرات مہاں حرام فرما رہی ہیں سرکار کی بنات حرام فرما رہی ہیں سیدہ زینب عائلہ فرما رہی ہیں سیدہ رقیہ عائلہ فرما رہی ہیں سیدہ امیاء قرصوب عائلہ فرما رہی ہیں ادھر آئیے سرکار میں شہزاد حضرت عبراہی عائلہ فرما رہے ہیں ادھر کیائیے تو حضرت مولا محتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنتیہ سرکار اور ان کے چندوں میں حضرت عباس سید خدری عائلہ فرما رہے ہیں دس ہزار سرکارہ رہے ہیں اہلے بیاد اور صحبہ لیکن کوئی پیچا کیا ہے شاہ صاحب آپ کو کہہ رہے تھا تقریب میں کہ دس ہزار صاحبہ ہیں لیکن میں تو وہاں پر گیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں پتا چلا کر رہا ہے کیونکہ وہ تو پورا بلڈوز کیا ہوا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں پتا چلا میں نے کہا ایک طریقہ ایک پتا چلے گا کہ نے کہا جس قبر کے سامنے پر اللہ عمال والا ہو سمجھا وہاں کو یہ ہے میں گیا قبر جو کرنا دے میں جب گیا ہے میں نے کہا یہ مزار کس کا کام کو کیا ماؤنے کو میں نے کہا گٹا کرنے میں آگا دیکھو یہاں پر آیا ہے یہاں بندہ یہ چھوڑ کر آتا اور یہ لے کر لے سبحان اللہ اور دیکھو چھپ رہنے سے یہ نہیں کوئی زندگی بڑھ جائے حق بولنے کے زندگی سلطا کے فردہ حق بولنے سے رسک جھاگتا نہیں اور موت قریب نہیں لیکن چہرے بھی خشلت ہو جاتے ہیں اور کموں حشر کی سچ جاتے ہیں ولیوں کے پاس جہاں گر بندہ اگر منافقت کرے تو بھروس کو ملا گا اب یہ مولنے کے پاس جاؤ تو اس کو کون پتھو ولی کے پاس آؤ تو اس کو کیونکہ وہاں تری زمان دیکھی جائے گی یہاں تیرے خیال دیکھے جائے گی سانجھ لے گا تو میں نے بچ کی شریک کے اندر دیا تو میں نے اس مارے حنید کے روزے کی پاس میں نے کین بینس کی بٹھے میں نے نے کہا یہ مزار کس کی کہا مے کامہ مارانو میں نے کہا تو بیٹھا تُو ہے یہاں پر تو ان سنجھ لے گا موسیقیوں پوٹا یہ مزار کس کی ہے میں نے کہا بیٹھا تھی یہ تو ترے سنسو بٹھے کوئی اتنی نفرت ہے اس سے ولیوں سے اور مزار سے کہ اگر کوئی کو گنڈی گالی بھی دے تو مولانی مانتی صرف ان کو یہ کوئی ہو مزار پیس کا یہ سراب نے محمد کی لگا کسی والے کچھڑنا کرنے مزار پیس کا یہ مزار پیس کا ابھی جو ہے میں آپ کو مختصر کروں کہ آپ کافی ہوگی شریف یہ بات اس لیے میں درمیان پہلے کر آیا تھا کہ آپ سمجھے کہ میں کیا بات کر رہا تھا تو کر رہا تھا ابھی جو ہے میں نے کہا یہ بات شریف کس کا تو مزار پیس شریف باتی کے سرسر لاتھی مالے اتنا درد نہیں جس سے یہ جملہ کرتا کہہ رہا مستر کیوں پوچھا میں نے کہا بیٹھا تو ہے پیسی ڈال کر تو کسے پوچھوں میں میں نے کہا بیٹھا تو ہے کہہ رہا نہ بات سرو ہم نہیں بتاتا یہ کس کا ہے میں نے کہا کیوں نہیں بتاتا کہ اگر ان کو اگر بتائیں گے یہ کس کا ہے تو لوگ خدا کو بھوٹ جائیں گے ہم مزاروں کو اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ اس سے شکھ ٹھیلے گا لوگ اگر ان کے نام کو زیادہ بانیں گے تو ان کی محبت دل میں آ جائے گی یہ ان کی ناجی ہے محبت دل میں آ جائے گی اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیش بھاکی لگیں گے میں نے کم اللہ کی دیکھ میں نے عمرہ کر کے آیا یہاں تو ان کا بدل موجود ہے اس کو تو چھپا رہا ہے کعبے کے بدل تو ان کے پاؤں پر لگے ہوئے پتھر جو ہے پتھر پر جو ان کے پاؤں لگے ہوئے ہیں خدا نے اس نشان کو بھی نہیں چھپایا اس کو کعبے کے مرداد کیا ہوا ہے میں نے کہا ایک تو توحید ہو رب کہہ رہا ہو رب کو کہہ جس پتھر پر مرحبوبوں کے پاؤں لگے خدا کو بشانوں کو گمنام نہیں کرتا جہاں وہ بدل کے ساتھ موجود ہوں تو وہ گمنام کیسے ہے جب گمنامی کرنا ہے کہ شرٹ پھیلے گا تو میں نے کہا بدل سے تو دور کی بات ہے اشاروں سے پزارہ پھیلے گا لیکن خانہ کعبہ کے پتھر موجود ہے بھی درواز ہے کہ سامنے جال ہے اس کے پتھر ہے اور اس پتھر میں پھل گئی وہ جالی نمہ ایک پنجرہ بنا ہوا اس میں کوئی مولوی بند نہیں کالا پتھر اور وہ پتھر وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم نشانہ پاؤں کے اور یہ پہلے چکا ہو مسلم ملے بندے نے کہا یہ گمبت کیوں بناتے ہو میں نے کہا دیکھو ہم نے یہ گمبت حضرت صاحب نے نہیں بنایا ہمارا یہ بھی سوکر ہے کہ لیکن میں نے یہ گمبت کیوں بنایا میں نے کہا حضرت صاحب نہیں بناتے ہو یہ گمبت اس نے نہیں بنایا ان کی وجہ تو ہم برسائے ہو تو بھائی یہ گمبت اس نے یہ بنایا کہ لوگ دھوک میں آئیں تو سکون سے ودار شریف پر بیٹھیں ان کو گرمی نہ لگے دوسرا برقلاوات قرآن کریں تو ان کے سجد ورسائی آ رہے ہیں دو اب تسری بجائی یہ کہ ہرے کو بتائیں مائی کو یہاں مائی نعمت یہی پر ہی آجاؤ لے جاؤ میں نے نگردیت مائے دو بات تو نہیں سمجھ میں آئی گئی کہ تُو نے یہ چھت حسنی بنائی کہ لوگ گرمی سے بیٹھتے ہیں یہ تو سمجھ میں آگئی دوسری بات میں بھی چھت حسنی بنائی کہ لوگ سرسل سے بیٹھ میں تلاوت کرے جبکہ وہ تلاوت پر لکھائی جائے لیکن کہنے کے مانوئے لیکن کسی بات کیلئے کہتا ہے میں نے گمبہ مسئلے بنایا کہ یہ ولی نیامت ہے اور یہ مشہور ہو جائے اور تو مشہور اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تو سب سے پتا چل جائے یہ کہیں کیونے شرک ہیں میں نے کہا کہ فاروق آجان تو سب سے مستطرف کتھا دیکھیں وہ پتھر جو خانہ تابہ کہ وہ رکھا ہو گا جس کے طرف رب خود کہتا ہے وَتَّخِزُونِ مَقَامِ عبراہیم صلی اللہ آؤ آؤ عبادت میری کرو لیکن اس پتھر کے پاس آجا آجانا اب جو آئے وَتَّخِزُونِ مَقَامِ عبراہیم صلی اللہ آؤ چمن جاؤ بنا دو کر لو عبراہیم کی قدموں کی نشان تو میری نماز کی جنا اوٹیلے نہیں بنو آؤ پراغر کر سبحان اللہ ہاتھ ریچے آستانوں پر بیٹھو ہاتھ بھاگر کہو سبحان اللہ بلو سبحان اللہ خدا تمہارے دی کبھی چوٹ لگائے تم بھی تڑپ تر آپ کو کہو سبحان اللہ آؤ امان قادر خدا بھی خدا پس تو کسی توفہ سے آشنا کر دیتی کہ تری پہر کے موجودے سے سراغ نہیں کبھی محبت پر تھیر لگ گائے تو پھر تھیر پتا چلے غصہ کرنا کبھی محبت اللہ اللہ خدا پھر تھیر لگائے سبحان اللہ خدا پھر تھیر لگائے سبحان اللہ 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 میں نے کہا ہم نے کوئی مدیس لیے بنایا کہ ہم ان کو مسئول کریں کیونکہ ہمیں تو پتا چلے گیا حضرت کون ہے اللہ لیکن دوسرے دوست کو بھی کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ لا یعنی وحدكم لا یعنی وحدكم تم میں سے لا یعنی وحدكم تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کریں جو کہلی کرتا ہے ہم نے تو پسند کر لیا کہ اللہ کی نعمت یہاں لوگ ہوتا ہے رب سے دوبانہ ہونے کا طریقہ یہاں موجود ہے رب سے دعاوں کے استجاب ہونے کا ذریعہ یہاں موجود ہے فوراق والمیان خلقہ نے گمبت بنا دیا اور یہ گمبت علامت بن گئی کہ مرکز تفتر رحمت الہی کے یہاں پر ہے کہ مرکز کو چھوانا چاہیے تھا یہ تم نے بڑا دیا لوگ تو خدا سے بانا ہے انہیں تو میں نے کہا تو خدا کو ڈھونڈ پا رہا ہے نبی یہ بات تو فرما گئے کہ رب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان لوگی میں اس قرآن پہ ذکری وہ اس قرآن پہ ذکری ہیں یا تم میرے ایسی قدر کے لڑنے ہیں کہ لوگ ان کا ذکر میری وجہ سے کرتے ہیں اور میرا ذکر ہے اللہ 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 آقا ایمت عزت اللہ معمول مصطفیٰ صاحب رحم اللہ کا افعاد ہے کہ ہم اسی درزگاہ کے خوش اٹھیں ہیں اللہ حب القادر صاحب تو میرے ہم تک ساتھی ہمیں ساتھ پڑھائیں کلاسکولہ میسانیہ کے سالسوں کے تو ہمارا جو ہے کہ وہ ساتھ آخر ساتھ رہتا ہمیں کیوں کریں اللہ حبت خار ساتھ ساتھ دورہ پڑھیں مرشاہ اللہ جب ایسے حوال ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم سوتے نہیں لے بیٹی میں ناشتے ہیں سبحان اللہ کبھی ناشتے نہیں بخشوائے ہتا آپ کو سر پر نکر ناشتے ہیں اور دو رکعات نفیل پڑھ کر سار اتنی بزرگوں کو طریقہ حدیث دعا کرتے ہیں یہ آپ کا فضان کا دل ہم میسے کموں کو ہی دلیلی میں خود مستغرق سے محبت ہوئے کیسے ساتھ ساتھ ساتھا چاہتے ہیں داروں جو ہم پڑھتے ہیں تو شروع سے شروع سے ہمارے دل میں خیال تھا کہ جو ولیوں کے خراب بولتا ہے ان کو لگام ضرورتیں دیں یہ چھوٹے سے لیکنے بات ہوئی سوچے پڑھتے تھے پولا اور اوپر اللہ معذر صلی اللہ علیہ وسلم میں گھن رہے ہو تو ہمیں ازتار کے بھی جائے تھے وہ اوپر لیوری میں کیا کر رہا ہے ہم نے کہا پڑھنا ابھی نہیں آیا سور کتابوں کو دو دیکھیں پس اللہ معذر ہی آتا ہے آئی سکار نفتی بقار بین سا ماتتا ہے بہت سبحانہ مولا فاقہ تو سبحانہ آج کی داروں جیجیہ کرتا دستدرک کا وہ پرانا نصفہ حضر آباد بکن کر رکھا ہوئی اتنی نمی جیجیہ اس کی ہے چار جندوں پر آج کا اور اس کے نیتے زہادی کا پڑھا ہاشیہ ایک سفا اس کا اتنا بڑھائی نہیں ایک خاصی سے پڑھنا پڑھا اللہ معذر ہی کہ اس کو حواشی آنی موجود ہے جس کو ہم نے چوما بھی دیران ہوئی یا پڑھا ہوئی آج میں تو مستدرک آ رہی ہے اس کے لیے کہ زہادی کا حاشیہ نہیں ہوتا آج اتنی چھوٹے جندے آتی ہیں اس میں سری مدد ہوتا ہے اور زہادی کی طرف تک کسی خلاصیں لگ لیا جائیتا ہے ورنہ ادن آباد نکان کا قرآن نسخہ تھا چیلیس میں مدد حدیث دو لائنوں نے ہوتا تھا اور مجھے پورا سفہ زہنہ ہی تک میں گھتی تھا آج اللہ اب سب سے مستدرک سے محمد حمد زمانی سے مستدرک امام حاکم کی لکھی کتاب مستدرک کچھ حدیث کی کتاب تک کہ امام بخاری مسلم میں جو حدیثیں چھوڑ دیں جواب تک کیونکہ امام بخاری کے دو لاکھ حدیثیں صحیح آگیا اور آپ نے اپنی بخاری کے اندر ساڑھے چار حدیث ہدار حدیثیں لکھی تو وہ اید لاکھ شاندے حدار حدیثیں کام بھی تمہیں جو ہے جمعہ زمانی بات پرکتے والے گا تو جو حدیثیں امام بخاری امام مسلم نے چھوڑی وہ امام بحقی کے استاد امام حاکم اپنی کتاب میں تقریب ہوتی بڑھا اور اس کتاب کو مستدرک کہتے ہیں مستدرک باقی جاتی ہے چند سے جیسا جامعہ اس طرح مستدرک تو امام حاکم کے مستدرک میں مخالی مسلم کی شرک پر اس حدیث کو دیا میں ایسا ایک پڑھ رہا تو تبیس سامنے رہا ہے کہ حضرت فاروق کے عاظر حدی اللہ اپنے سلطان پر ساتھ قابل کا تواف کر رہا ہے ایسے زیلے بیٹھو جو تو پھر صدر جاؤں مجھائی میں اکیلا بھی تغیر کر سکتا ایسا کوئی بات نہیں دل میں ہو یار جوڑی دوشہ تنہائی ہو پھر پھر خلبت میں جب انجبہ نارائی ہے اور خلبت میں بھی ضرورت نہیں ہے مجھائی بھی ہمیں خلبت لگا سکتے ہیں کہ سارا حالت ہو اور دیوائے دن دیکھے تجھے اجمن کر کے ہو لسکتے تنہائی ضروری نہیں ہے کہ حلبت ہو جائے مجھائی بھی تنہائی قید آتا ہے ہم ایسے زہرے اللہ ایسے زوگ مزرگوں کے سر سے عطا فرما دے توجہ پوری امام حقیق جلتے ہیں کہ حقیق فاروق عظم رضی اللہ تعالی تواف کر رہے ہیں سلسال کے ساتھ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کو بنایا تھا وہ پتھر کا اوپر کا حصہ جس طرح ہماری بہن میں مسالہ پیشتی ہے تو مسالہ پیشتی ہے جو پتھر ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے مربن رہا زہر میں آرہا ہے تو وہ پتھر ہمارا تھا اور یہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے وہ پاؤں کے نشان ہے پتھر بھی بڑا پتھر سنی تھا پتھر جو بڑا پتھر سنی تھا سنی اس کو کہتا ہے جب ادلیوں گلیوں کا ذکر کرتا ہے وہ پتھر تھا لیکن سنی تھا جب آتے ہیں آپ کے لئے چاہیی کیسا سنی تھا میں نے کہا جو عشقی میں سے ہوتا 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 ہے ہمارے بابی ترینے گا یہ باہ لکھاو اللہ خر اللہ خر شوڑی ہے اس کی باہر آپ پانچ دنے کسی چچاند کھڑے ہو جائے آپ کی کندری میں درد ہو جائے حضرت ابراہیم صبح سے لیکنے شام تکھڑے ہوتا تھا پاؤ میں درد نہیں ہوتا تھا کیوں پتھر سنی تھا بے لیکن پھون کی پتھی کی طرح نرب ہو گیا اور اپنے سیرے پر اس نے آیا پانچ ہزار سال ہو گئے 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 اس نے نشان بھی نہیں اڑایا وہ نشان بھی آ جس پتھر پر ہے تو جب ان کے پانچ پتھر پر لگے خدا اس نشان کو باقی رکھے جو حقیقی بدن اس ملائے ہو اس نے نشان بھی آیا آپ قابر گئے سبحان اللہ اب آپ دیکھیں پاؤں کا نشان بھی اس پتھر پر تھانا تو وہ پتھر کعبے کے ابھی جہاں پر انہیں پہلے یہ آنے تھا وہ کعبے کے سائل میں پہلے چھپا ہوا رکھا ہوا اور ہم الحمدللہ عقیدے میں فاروق بھی ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ کیا پورید پورید کر عقیدہ لاتے ہو میں نے کہا یہ کھاردر کا عقیدہ نہیں یہ عرب کا عقیدہ ہے کہتے ہیں یہ نیابات کھاردر کا عقیدہ ہے کھاردر میں فاروق بھی لے آئے حضور صدو شریعہ لے آئے اللہ ماظرین لے آئے موڑا جلالتی بن لے آئے خطیب پاکستان موڑا شفی افنان بھی لے آئے تو خود نہ لائے مدینہ سے لے کر آئے کھاردر میں فاروق بھی لے آئے موڑا جلالتی بن لے آئے موڑا جلالتی بن لے آئے ہمیں تو عشق کو فتا ہی نہیں تھا یہ تو عشق حدیقی کی بات ہے میں بابیوں کی کہتا ہوں تم سرے سے عشق کا عقار کرتے ہو اب عشق کے مجازی بھی آئے اس لیے آئے قیس کوئی نیا بات کرنے والا نہیں تھا تو بھل گئے نہ کریم ادوات کرنے والا تھا قیس مدینے کرنے والا تھا پیر مہرلی شاہ صاحب لکھنی ملفوظ میں لکھا کہ قیس مجنوب اس کی ماں سیدنا امام حسن کے گھر نوکرانی تھی قیس جس کو مجنوب کہتا ہے لیلا مجنوب مجنوب قیس یہ تابعین کے دور کا تھا قیس تابعین کے دور کا تھا اور اس کی ماں امام حسن کے گھر کی نوکرانی تھی اور میں نے کہا بابیوں مجازی اس لی وہی آیا ہے آخر کی اس لی وہی وہ خشکر لوگ نہیں جسا ہمیں تر لوگی وہی تھے آئے ہاں آئے ہاں پہلاللہ میں بابی رہا نہیں کرتا کہا آئے تو توجہ کرو کیونکہ کمال گی آئے تھے کوئی مزرگوں کو میں جانتا ہوں تم سے پیرا ہے لوگوں سے یاری ہو لی تو بیٹھے گا بھی اور دور بھی بات کریں گے لیکن میں باب کیا تکر رہا ہوں اس کے سامنے سے اور نہیں کہتے ہیں جہاں تم نے کچھ دیکھا بھاگنا شروع شروع مجین پاک میں جب بندہ جاتا ہے تو ٹیکسیس لوگوں نے نوکریہ چھوڑ چھوڑ کر تر صاحب ٹیکسیس زیادہ شوش کی میں نے سب سچا کہ ابھی دینا کام اتنا بڑا تھا کہ ٹیکسیس زیادہ کن کو کہنے گا زیارت کرانے میں کسا ہو سکتا ہے اب ہم نے کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے بزنس تو وہ کر رہا ہے ہم تو کیا کر رہے ہیں ہم آیا ہی سکتا ہے کہ جا کر رہا ہی سکتا ہے اصل تو کمائی گئی تھی حلی سبحان اللہ میں نے کہا تو نے کسی قرور سے پڑا اور مرشی سے نہیں پڑا آ کے بخاری کتاب الحج اٹھا بخاری کتاب الحج اٹھا میں نے کہا مجھے بتا صحابہ اکرام حکوم کے آثار سے مرکت لیتے تھے کی نہیں لیتے تھے تو پہلے کہ لنے میں نے حضور سے لیتے تھے کسی اور سے تو نہیں لیتے تھے میں نے کہا ان سے بڑے مجھو کچھے تھے لیکن ان کے بعد والے کو دیکھتے موسیٰ کے پر یہ شاگد ہیں حضرت سالم کے اور حضرت سالم بیٹے ہیں عبداللہ کے اور عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عمر کے میں اس وقت میں صحابی کی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ پاک کی بات کر رہا ہوں تو میں جو آئے کہ حضرت سالم پوتے ہیں حضرت عمر کے اور بہت بڑے محدث مدینے کے سب سے بڑے محدث ہیں صحابی نہیں یہ کتابہ ہی ہے بیٹے کس کے ہیں حضرت عبداللہ بیٹے کس کے ہیں حضرت عمر عبداللہ بن عمر جن کو کہتے ہیں توجہ ہے حضرت سالم آستانے کی برکت سے زوف والی بابت ہوتا ہے سبحان اللہ محضرت عمر بابت اللہ بابت اللہ امنا جنہ نے اسی بات پر بنائے اور نہای میں لکھا کہ جب جہا ایران کی حکومت روٹی تھی تو کس سرات کی تین بیٹے ہیں تہل ہو کر آئیں آہ اہل تشریعوں کے حضرت کتاب اس میں کافی میں بھی محبت کرتا ہے تین بیٹیاں قید ہو کر آئیں اس وقت کے سوپر پاہا اس کی تین بیٹیاں شہلاویہ بادی بنا کر لائے دیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کسی نکاح کریں یہ بڑی بلکی ہے اس کا نکاح بیٹیا بلکی ہے یہ بڑی شہلاویہ سے نکاح بڑا شہلاویہ کریں حضرت عمر کیا ہے حضرت عمر میں تم حضرت عمر بہت دشمن پہتے ہو پودا لگانے والے بڑی بڑی بیٹی سے سوچا بادشاہ شمدی بیٹی تھی اے لڑکی تیرا نام کیا ہے انہا کہا شہر جہا اسمی شہر جہا میرا نام شہر جہا ہے حضرت عمر خاموش رہے فرما اللہ بلدہ غربان یہ نام بھی حضرت تیرا نام شہر بانو ہے تو بڑی بیری سیدہ شہر بانو تو ان کا نکاح امام حسین سے سکھا ہے حضرت عمر میں بڑی بیٹی سے سکھا امام حسین سے سکھا ہے توجہ ہے اور جو مجلی بیٹی تھی اس سے نکاح اپنے بیٹی عبداللہ سکھا ہے اور جو چھوٹی بیٹی تھی اس سے نکاح حضرت عبو بکر کے چھوٹے بیٹے محمد سکھا ہے ایک گئی حسین کے نکاح میں رضی اللہ ایک گئی عبداللہ کے نکاح میں حضرت امام جاқفار سعجی کے نانوں پردہ ہوئے ہے تینوں آس میں سگے خالہ جارہ ہیں حضرت سالم امام جرل نابدین کے سگے خالہ جارہ ہیں تو تینوں کی ماں ہے یعنی تینوں کی ماں آپس میں دہر ہے تینوں کی ماں آپس میں بہن ہے سگے خالہ جارہ ہیں برکت صبح بہر تیشری قاسم حضرت محمد کے بیٹے قاسم دیں قاسم امام زیبن عبدین امام قاسد امام زیبن عبدین اور امام صالح یہ تیروس سنگے خال ازان بھائی ہیں حضرت کے سالم جو ہے وہ پوتے ہیں کس کے حضرت عمر امام زیبن عبدین پوتے ہیں کس کے حضرتین قاسد پوتے ہیں کس کے اسے کہتے ہیں سنادہ میں اتنی سنجیدی بات کر رہا ہو یہ تو خوشبودار امام زیبن عبدین امام زیبن عبدین بلنا پڑتا ہے تو آپ ایسے سلام ایک باری بات ہے تو یہ رشتے درہ یاد آکھیں آپ سرئیے یہ جو حضرت کے سالم ہیں یہ حضرت عمر کے کتوتے ہیں ان کے شامل بخاری میں محفوض ہو یہ اللہ مذہرین کا فیض ہے ان کے شامل ہیں موسیٰ برخبہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کے سالم کسانت پر جائے جب آپ مدینے سے عمرہ کرتے ہیں تو احرام مسجد الظلحلیفہ میں بانتے ہیں مدینے کا مقاب بہر علی ہے اس کا نام اس جنہ کا نام بہر علی بھی ہے وادی حقیق بھی ہے وادی برکت بھی ہے مسجد الظلحلیفہ بھی ہے سبحانہ اللہ بندہ جو مدینے سے مکہ جائے گا تو اس مسجد میں حرام بانتا ہے نا اس وادی کو وادی برکت کہتے ہیں یہ وادی برکت ہے وہاں بھی کہتا دو جناب برکت ہے کہیں برکت نہیں مسجد حرام مجید تو انہوں نے رکھتا رہے ہم تک دوحالی سمت آتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تو یہ وادی حقیق ہے جب مدینے سے سلسلہ مکہ جائے گا تو اس کو اس جگہ پر احرام باننا پڑتا ہے احرام کیلیت کہنا پڑتا ہے مسجد حقیق کہتا ہے میں ہمیں مستار حضرت سالیف کے پیچھے پیچھے تھا مسجد بنی دی مسجد کے لیچے گھڑیوں کہیں بھانے اللہ کہیں کہ میں بھی حضرت سالیف صحابی نے صحابی کی بیٹے تابعی گم رہے اور وہ شاہیل جو ہے ان کا تبتہ بی وہ کہتا ہے مخالی امام مخالی مطل کرتے اس نے اپنے شاہیل کو کہا کہ رات آدھی گزر گئی کچھ دھون رہے تھے حدیث کے الفاظ جیسے نماز میں تحادی کرنا فرمایت ہر راہ مار رس صوری اللہ وہ مار رس اللہ امام آدھی رات تک وہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے جب حضور حج کے لیے آئے تھے تو اپنی کام بتھائی تھی اور میرے باپ عبداللہ جب آئے تھے تو اپنی کام بتھائی تو مسجد بن رہے گئی اپنی کے جگہ نیچے تھی جب اپنی کے جگہ مل گئی تو ساری رات وحیر پر گزاری کیونکہ اُلٹی ہی چار چلتے ہی دیوان گاوی آنکھوں بند کرتے ہیں ساراللہ ہر راہ تلاش کر رہے تھے یہ کہتے چاہ تلاش تلاش کسا بیدر میں نے کہا تمہارا کوئی نیر مرا ہوا تو اس کے ایسا تھے آئے آئے تم بات نہیں کرتے ہو میں نے کہا یہ کہ دیکھو اللہ کو محبوب بند دیتے ان کا مزار مارا مصدفور اللہ بابدللہ ایبی عمر مارس کہتے انتنی کو مکھانی کی جگہ یا تحر حضرت سالی کو دیکھتے جھاڑی کو دیکھتے اس جگہ کھوڑتے تھے جہاں آپ کے والدیں انتنی اتھائی تھی کیونکہ آپ کے والدیں انتنی اتھائی تھی جہاں رسول صلی اللہ 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 سلام اللہ میرے دوست جہاں آپ کے والد اور حضور نے جہاں اتھائی وہ اس جگہ کھوڑ 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 جہاں بطن کے ساتھ مجھل توجہ ہے آئیے پیچھے حضرت عمر تواف کر رہے ہیں تواف کے مقام ابراہیم ہوتا ہے تواف جو نماز کے شرائط وہ تواف کی شرائط اور علماء نے کہا تواف بستہ تواف جو ہے نماز ہی کی طرح ہے تم کہتے ہو نماز میں رسول اللہ خیال آجائے تو نماز گئی حضرت عمر میں اس نماز میں خیال آجائے اس پتھر کا آج اس پر عدد ابراہیم کے پاؤ رہے ہیں حضرت ابراہیم یہ پاؤ کے نشان پہ دل ہی دل کیونکہ سنیوں کے مام ہم کو مزار ہو لگا اگر کسی سنی کو پتا چل جائے نا یہ بابا کا مزار رہی ہے حضرت عمر کے دل میں آیا کہ اللہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤ کے نشان ہیں اور چھپے رہے ہیں کہ اللہ کیا یہ اچھا ہو اس کو وہاں سے اٹھا کر بیج میں رکھ دیا جائے پاک اس کو دیکھے اللہ میں نے کہا وہاں بی تو تو پوسی ڈال پر مزار پر چھپا رہا آئے تو اگر دمر گئے رہے اللہ یہ پتر چھپا وہ یہ بھی نہ چھپے یہ ہے